نمشکار دوستو میں وکاز گپتہ ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ ہیں ٹرافک پولیس کے ایس پی پردیب سنگھ جی آج ان سے بات کریں گے ٹرافک کے کیا کہنے رولز آئے ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ینگ بیٹس میں سر ٹرافک پولیس کی طرف سے جو ایچ لان سسٹم شروع کیا گیا ہے ایسے میں جمہوں کے لوگوں کو کیا بینیفیٹ ہوگا اس کا ایچ لانی سسٹم جو ہے یہ اس میں کنفیوز ہونے کا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ایک شیفٹ ہے ایک میانوال موڈ سے آپ الیکٹرانک موڈ پہ آگئی ہو ٹھیک ہے اس میں جیسے ٹرافک والا جو ہے اس کو یہ فائدہ ہے کہ پہلے اس کو سب کچھ ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا چلان کی کافی بنانی پارٹی کو دینی اس میں ٹائم پنزومی پروسس تھا ہو آج کی ڈیٹ میں ایچ لانی مشین جو ہے یہ ایک پیو ایس مشین کی طرح کام کر دی ہے اس میں ایک اپلیکیشن ڈالی گئی ہے جس میں ٹرافک وائلیشنز کے جتنے بھی سیکشنز ہیں وہ ڈالی گئی ہیں تو جو بھی چلانیک آفیسر ہے اس کو اس اپلیکیشن کو کھول کے اس میں وائلیٹر کا نام ڈال کے اور جو اس نے اوفینس کی ہو تو اس کو کلک کرتا ہے تو آٹومیٹکل اس میں کیا ہے ایک فائنڈ جنریٹ ہوتا ہے سے فائی تھاؤزن یا فائی ہنڈر یا وان تھاؤزن تو جو پارٹی اس کو ہم آفر کرتے ہیں کہ آپ نے کارڈ سوائپ کرنا ہے آپ نے کیش دینی یا آپ نے بعد میں دینا ہے تو اس کی مرضی ہے تو اس میں کوئی زیادہ کنفیوشن والی بات نہیں ہے سر اکثر ایسا دیکھا گیا ہے ٹرافک رولز کا جو بھی وائلیشن کرتا ہے مگر ٹرافک پلیز بھی ان کا چلان کرتی ہے مگر ان کو چلان دینے کے لیے یا کمپونڈنگ کرنے کے لیے پیسے تو ہوتے نہیں ایسے میں وہ ڈیابیڈ اور کریڈٹ کارڈ کا یوز کر سکتا ہے اس سوائپ میشین سے جی ہاں وہی میں نے آپ کو کہا کہ اس پارٹی کو آپشن دی جاتی ہے کہ آپ نے کارڈ سوائپ کرنا ہے ڈیابیڈ کارڈ کریڈ کارڈ یا آپ نے کیش جمع کروانے اس کو تیسرا آپشن یہ بھی دیتے ہیں کہ اس ٹائم پر اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے آپ کے پاس کیش بھی نہیں ہے آپ کل آکے ایک کوئی ڈاکومنٹ ہم رکھ لیتے ہیں جن لوگوں کا ای چلان کیا جاتا ہے ان کا کیا ڈاٹا پورا سیو رکھا جائے گا تاکہ وہ دوبارہ سے وائلیشن نہ کر سکے اس اپلیکیشن کا ای چلان کے کرنے سے سب سے بڑا ایڈونٹیج یہی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جتنے بھی چلان ہی ہوتی تھی جیسے ہو سکتا دن کو آپ کے دو چلان ہوگی ہیں تو شام کو اتنا کاغذ کٹھا ہو جاتا ہے کہ مہینے کے بعد جب ڈاٹا نکالیں گے تو ایک بوری جیسے کاغذ پڑا ہو گا کسی ایک بندے کا پٹیولہ نکالنا بہت مشکل تھا کہ پچھلے ایک منت میں ایک سال میں کسی اس بندے کے کتنے چلان ہوئے ہیں آج کی ڈیٹ میں صرف آپ کا نام ڈالیں گے اسی ٹائم مشین پہ آ جائے گا کہ اس آدمی کے کتنے چلان اور کب ہوئے ہیں اور آفینس کیا ہوئے ہیں اس میں دوبارہ سے چلان ہونے پہ ریڈ بڑھ جائے گا ان کا ہاں وہ اس میں آٹومیٹکلی فیڈ ہے سب کچھ سر زیبرہ کراسنگ اور زیبرہ کراسنگ کے بعد اس بہت سیڈ بیلٹ ان سب کی جانکری ابھی کئی لوگوں کو نہیں ہیں ایسے میں کیا ٹریفک پولیس عام پبلک کو جانکری اس کے بارے میں دے گی اس ٹائم پہ تو صرف میڈیا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جن کے طرح ہم پبلک کو انفارم کر رہے ہیں ان کو ایویر کر رہے ہیں تو جو ہی یہ کوویڈ تھوڑا کرونا کم ہو جائے گا پھر ہم پبلک گیادرنگز بھی کرتے ہیں سکولز اور کالجز کھل جائیں گے پھر وہاں جا کے بھی ایویرنس پھلائیں گے تو میں پبلک کو یہی کہوں گا کہ سیڈ بیلٹ جو جتنی بھی سواری گاڑی میں وہ ان سب کے لئے کمپل سری ہے اسی طرح سے جو موٹر سائیکل رائیڈر ہے اور اس کا جو پلین رائیڈر ہے ان دونوں کے لئے ہلمٹ ضروری ہے بیسیکلی سیڈ بیلٹ کو سیفٹی بیلٹ کہا جاتا ہے سیفٹی بیلٹ جو ہے اور آپ کا جو کریش ہلمٹ ہے اس سے کوئی گورنمنٹ کو فائدہ ہونے والا نہیں اس سے کسی ٹرافک والے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یہ آپ کی اپنی جان کی حفاظت کے لئے کیونکہ ہیڈ انجری سے زیادہ ڈیتس ہوتی ہے ہیڈ انجری کو بچانے کے لئے یہ چیزیں ڈالنی چاہیے کریش ہلمٹ ڈالنی چاہیے سیفٹی بیلٹ ٹرافک پولیس کی طرف سے کوٹ کا چلان کیا جا رہا ہے مگر کوٹ کئی مہینوں سے بند پڑے ہیں ایسے میں کیسے وہ کوٹ میں جائیں گے دیکھئے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ کوئی بھی پارٹی ہے جس کا چلان ہوتا ہے اس کو آپشن ہم دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر کمپاؤن کرانا ہے کوٹ میں جانا ہے تو کبھی پارٹی کہتی کہ مجھے کنٹیسٹ کرنا میں کوٹ میں جاؤں گا تو پھر ہم کوٹ کی ڈیٹ ڈال دیتے ہیں تو تھرٹی فرسٹ دسومبر تک وہ ڈیٹ بھی پورٹ نے ایکسٹینڈی مانی گئی جیسے اگر کسی کا اپریل میں ڈیٹ تھا یا میئی میں ڈیٹ تھا تو اس کو وہ ایکسپائر نہیں ہوئی ہے وہ تھرٹی فرسٹ تک وہی ڈیٹ اس کی ایکسٹینڈی مانی جائے گی سر کے ہی لوگوں نے آٹیوں کی کاپی بھی وہ کرائی ہوئی ہے اپنا سکیننگ کرائی ہوئی ہے اور ڈرائیونگ لائسنس بھی سکین کیا ہوا ہے ایسے میں ٹریفک بلیس کو کوئی ٹریننگ دی گئی ہے تاکہ سکیننگ کو پکڑا جا سکے سکیننگ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے بلکل ہمارے پروفیشنل ہیں لوگ دیکھتے ہیں اور اب تو ڈیجی لاکر جیسے آ گیا ہے تو پبلک کو میں کہوں گا کہ اپنے ڈاکومنٹیشن ڈیجی لاکر میں سیحو کر کے رکھیں ان کو فیزیکلی جو ڈاکومنٹ کیری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی آج ہمارے ساتھ ہے پردیب سنگ جی ٹریفک ایس پی جن کا کہنا تھا کہ ٹریفک رولز کافی چینج ہو چکے ہیں اور ٹریفک رولز وائلیشن کرنے پر بھی کڑی کاروائی کی جائے گی دیجئے ازازت آگے بھی نئے اپ ڈیٹس لے کے آتا رہوں گا تب تک دیکھتے رہیے وکاس گپتا کے ساتھ ینگ بیٹس